جائن دوستو وندے مادرم 2015 میں امریکہ میں جو چناؤ ہوئے تھے وہ سب ہی چناؤ آپ لوگوں کو بکھو بھی یاد ہوں گے جس میں کہ ڈونالڈ ٹرم جیت گئے تھے اور کئی لوگوں کے لیے وہ چیز شاکنگ بھی تھی اوبیس ہی بات ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پہلا چناؤ تھا جس میں سوشل میڈیا کا بھر سک اپیوگ کیا گیا تھا مطلب اس قدر اپیوگ کیا گیا تھا کہ لوگوں کے دماغ کو بھی انفلوینس کیا گیا تھا اب یہاں پر ہم بات ڈونالڈ ٹرم کی نہیں کرنے والے ہیں یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کیوریس کیس آف محمد شامی مطلب محمد شامی نے جو پاکستان کے خلاف میچ کھیلا اس میں اوویس ہی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی لیکن یہ کسی بھی کھلالی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہاں پر ایسا کہنا سراسر غلط ہے کہ یار اس دن جانموچ کر شامی نے غلط کھیلا یا اس نے کسی کے انفلوینس میں آخر غلط کھیلا یہ کہنا سراسر غلط ہوگا لیکن کچھ لوگوں نے ایسا ہی کہا کئی لوگوں نے غلط باتیں کہیں گالیاں کہیں انسٹاگرام پوسٹ پہ جا کر الگ الگ چیزیں کہیں بہت ساری چیزیں ہوئیں آؤٹ ریج ہوا ہم نے بھی اس کے بارے میں بات کری کہ محمد شامی کو آخر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ محمد شامی ان سبھی پیس بولرز میں سے ایک ہے مطلب جو پانچھے پیس بولرز اب انڈیا کے پاس ہیں جو کہ ٹسٹ ٹرکیٹ میں مچا رہے ہیں لٹرلی مچا رہے ہیں تو محمد شامی کو آخر ایسا کیسے بول سکتے ہو دماغ میں ایک سوال تو پیدا ہو ہی رہا تھا کہ آخری کون لوگ ہیں جو بھارت میں پاکستان کی جیت گیا پٹاکے پھوڑ رہے ہیں یا پھر یہ محمد شامی کو گالیاں دے رہے ہیں مطلب ایک بھارتی ہونے کے ناتے آپ ایک بار یہ تو کہہ سکتے ہو بھی اب بلیک لائز میٹر پر گھٹنے مٹ ٹیک ہو لیکن محمد شامی نے باولنگ جیسی کری اس کے اوپر انگلی اٹھانا کہیں سے کہیں تک صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہے دوزار تین کے ورلڈ کپ فائنل میں جو آسٹریلیا سے کھیلا تھا بھارت میں اس میں جاوگل شرینات اور زہیر خان کی باولنگ بھی کافی پیٹی تھی ان کے اوپر تو ہم نے انگلی نہیں اٹھائی اور اٹھانی چاہیے بھی نہیں کیونکہ آف ڈیک کسی کا بھی ہو سکتا پھر بھلے ہی وہ ورلڈ کپ فائنل ہو یا نارمل پاکستان سے میچ ہو اب جو ٹویٹس آ رہے تھے یا جو پوسٹ آ رہے تھے محمد شامی کے ابیوز میں ان سبی کے اوپر دھیان تو جا ہی رہا تھا لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ آخری آ کہاں سے رہے لیکن دیکھیں کیا ہے کہ آج کے سمائے میں کوئی بھی چیز بغیر پروف کے بولنا یا بغیر کسی پبلکیشن کے پبلش کیے ہوئے بولنا کافی زیادہ رسکی ہوتا ہے اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بڑا پبلکیشن اس کے بارے ہم بات کرے جس سے کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے بارے ہم بات کر سکے کیونکہ کئی سارے اکاؤنٹس ایسے تھے جن کے کے اوپر سندہ جا رہا تھا پلس کئی سارے جرنلسٹ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات فیلانی پہلے ہی شروع کر دی تھی کہ ایک محمد شامی کو ابیوز کیا جا رہا ہے مطلب آپ کے پاس بولنے کے لیے کئی سارے مددے تھے ہم لوگ کرٹیزائز کر سکتے تھے محمد رزوان کا بھرے گراؤنڈ میں بیچ میں نماز پڑھنا اس کو لے کر ہم لوگ بات کر سکتے تھے بٹ کیا ہوا سب ہی نے چیوز کیا محمد شامی والے ٹاپک کیا اوویس ہی بات ہے انڈیا میں اگر آپ کو آؤٹریج کرنا ہے تو اس طرح کی دھکیان ایسی باتیں اب کیجئے اور لوگ اپنے آپ اس میں جڑتے چلے جائیں گے اور ہوا بھی بھئی کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹ تھے جو کی وائرل بھی ہوئے اب ایسے میں کئی ساری تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو کی صاف طور پر پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ یہ سب ہی ایک فیک پروپاگینڈا تھا جن میں سے جو لوگ گالی دے رہے تھے محمد شامی کو ان میں سے ادھک تر تو پاکستان کے ہی اکاؤنٹ تھے یا پھر ایسے اکاؤنٹ تھے جو کی ایک یا دو دن پہلے ہی بنائے گئے تھے ان کو دیکھ کے ایسا رہا تھا صرف یہی کام کرنے کے لئے اکاؤنٹ بنایا گئے ہیں ان میں سے یہ ایک اکاؤنٹ تھا علیتازہ نام کا اب آبویسلی جو علیتازہ نام کا اکاؤنٹ ہے یہ ادھکتر ایسے لوگوں کے دورہ فالوڈ کیا جاتا ہے جو کی پاکستانی ہے اور اس اکاؤنٹ سے محمد شامی کو کافی گالیاں لکھی گئی تھی آپ لوگ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مارچ دوزار اکیس میں ٹوٹر جوائن کیا ہے پندرہ ان کے فالوڈز ہیں اب جیسے انہوں نے لکھایا بگ گیا نکل بھارت سے تیری مطلب دیکھیں اب گالیوں کا مینگنیٹیوٹ دیکھیں نکالو اس کو پاکستان کھایا بھارت کا پیار پاک سے نکل مطلب یہ ابیوز کیا گیا ہے محمد شامی کو اب ان کو فالو کون لوگ کرتے ہیں جو وہ دیکھ لیجئے جو سانیا نشتار اساد عمر فواد حسین مطلب ان لوگوں کو یہ فالو کر رہے ہیں اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ کہاں کا ہے کسی بھی سمجھدار وقتی کوئی چیز سمجھ دیں میں زیادہ دیر نہیں لگی اگلے کے ہم بات کریں تو یہ فیض گرام کر کے ہیں انہوں نے لکھایا کہ میجر محمد شامی انڈرکور ایجنٹ آف آئی ایس آئی مطلب یہاں پر انہوں نے محمد شامی کو آئی ایس آئی کا انڈرکور ایجنٹ بتا دیا ہے اب ان بھائی صاحب کے اگر ہم پروفائل کو دیکھیں تو ان کی پروفائل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے پراؤڈ پاکستانی لائر ہیں پراؤڈ مسلم ہیں اور ستر تر انہوں نے پوسٹ کیا بھی تک اس طرح کی بات نکل کر ایک اور سامنے یہ دوسرا ہی جوزر ہو گئے اور تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک اور کمنٹ ہم پڑھتے ہیں رائز پولر نام سے لکھا ہوا ہے کہ محمد شامی مطلب انہوں نے کافی کچھ گندہ گندہ لکھا ہم پڑھنا بھی نہیں چاہ رہے یہ اکاؤنٹ جو کی ہے اس نے یہ دیکھئے ایک فالور ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی بنایا گیا ہے انہوں نے کیا کمنٹ کیا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ اتتہ لکھ کے بھیج رہے تھے اور آگے چلیں بھائی ہم لوگ تو ایک اور اکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے ندیم خان نام سے اوقات دکھا دی گددار اب یہاں پہ یہ گددار کہہ رہا ہے کہ اس کو محمد شامی کو آبیسی بات ہے اب یہ اکاؤنٹ آپ دیکھیں گے تو یہ اکاؤنٹ بھی مطلب گیارہ فالورز ہیں ندیم خان ان کا نام ہے اور ایک پوسٹ انہوں نے ابھی تک کیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اتفاق سے ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں اور اتفاق سے یہ چیزیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں کچھ اور ثبوت ہیں میں سے بات کر کرتے ہیں پترگاروں نے اس چیز naujoo اور دیچئے پہلانے کا کام کی اسے کی محمد کامران جاں لکھتے ہیں کے لئے اسی ایسی ایجنڈ محمد شامی یہ بھی پاکستان سے ہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کراچی پاکستان یہاں پاکستان اسٹر لیچڈک فورم ایجن شامی ساتھ پاکستان شامی کہا ہے ان کو اب یہ کیا ہے پی اے سفزن اسلام آباد بیسڈی ریفنس ریلیٹیڈ ٹنگ ٹینک اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لوکیشن بھی پاکستان ڈالی ہوئی یہ فالورز ہیں 42.4 اس کے آگے ایک اور یوزر ہے عدیل تیب کر کے یہ یوزر ہے ان کی بھی لوکیشن کراچی ڈالی ہوئی انہوں نے کامنٹ کیا تھا محمد شامی اس پلینگ فروم پاکستان سائیڈ مطلق آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ بھارت میں ہیٹ فلانی کوشش کری گئی تھی دراصل یہ آہ کہاں سے رہی تھی شگر کاکہ کر کے یہ لکھتے ہیں یہ ان کی لوکیشن اسلام آباد پاکستان نے لکھا تھا کہ شامی بس اب مسلمان ہونے کا ثبوت دے مطلب مسلمان ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا تھا شامی سے اب میں مطلب اس چیز کو لے کر میں زیادہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا سب چیزیں کھلے کتاب کے در سامنے ہیں اب اس چیز کو پیڈل کرنے میں جیسے کہ یہ سورب گپتہ ہے مکی لکھتے ہیں اس طرح کے ٹویٹس نکل کر سامنے آیا تھے جسے انکر بھاردواج نے بھی کیا تھا پرہاپس امریکن فٹبال پیرز will take the knee in solidarity with شامی بارکھدت نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا تھا کہ is the indian cricket team going to take a gladder's knee for black lives matter entirely disconnected from the indian reality but stay silent on the begotten online attacks مطلب آپ یہاں پر بات کر رہے ہو وہ بھی بنا یہ سوچے سمجھے کہ آخر کون اس کو لے کر بول رہا ہے مطلب حرمید سنگھ نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا رانہ آیوب نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا نکھل رامپال نے لے کر اس کو ٹویٹ کیا ہم نے بھی اس کو لے کر یہ بولا تھا کہ بھائی دیکھیں آپ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں یہ چیز کر کے اور پاکستان کبھی یہ صاف صاف نوکر کے سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد شبیندی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہ انہوں نے بتایا تھا مجھے کوئی ابیوز نہیں دکھ رہی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا مطلب لٹریلی آپ دیکھیں کہ وہاں پر پورا دیش انہوں کے لئے جگہوں پر پٹا کے فوڑے گئے اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ نہیں کہا لیکن محمد شامی کیوں لے کر انہوں نے اتنا اٹریچ کر دیا کہ محمد شامی بھی دو منٹ کے لئے سوچ رہا ہوا ہے اور اتنا تو میں نے بھی نہیں دیکھا جتنا کہ یہ لوگ بول رہے ہیں اور اب جو یہ اکاؤنٹس میں نے آپ کو دکھا یہ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ بھائی کیا چل رہا تھا مطلب بھارت میں جو پٹا کے پھوٹ رہا تھے اس کو لے کر آشیش کوھین لکھا کہ پاکستان ٹیم کی جیت کا جشن پاکستان میں کم کشمیر میں ادھک منائے گئے آشوک شریوہ استف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کل راجہانی دلی کے سیمہ پوری علاقے کا بتایا جا رہا ہے پاکستان جیت کا جشن منایا جا رہا ہے جو کبھی کشمیر میں ہوتا تھا وہ راجہانی دلی میں ہو رہا ہے مطلب اس طرح سے لوگوں نے ٹویٹ بھی کہ کچھ یونیورسٹیز کی بھی تصفیریں نکل کر سامنے ہی تھی ڈاکٹر مونی کا لنگے نے بھی اس کو لکھا کہ they are mvbs and pg students of skims medical college شریع نگر کشمیر they are celebrating the victory of pakistan مطلب یہاں پہ ویڈیو پروف کے ساتھ آیا کشمیر کے بچوں کے اوپر جو students تھے ان کے اوپر تو اب case بھی لگ چکا ہے مطلب یہ ایک جسے کی یہ کیے ہے counter propaganda division لکھتے ہیں meet mr arifa mvbs 2017 government medical college we are proud of you arifa for shattering all myths about operation of freedom of exploration in kashmir this arifa can be seen standing on a table and singing the park national anthem while waving the jacket مطلب یہ محلاؤں کے محلاؤں کے لڑکیوں کے college کا یہ پورا video viral ہوا تک کافی زیادہ جس میں ایک ہی محلاؤں لڑکیاں ناچتے بھی دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اب ادکتر بچوں کے خلاف جو ہے case درج کر لیا گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک پورا propaganda تھا جو کہ نکل کر سامنے یہ سبھی چیزیں میں آپ کوئی سلسلے بار طریقے سے جو بتائی ہیں ان سبھی چیزوں کا کارن ہی مطلب یہ جو پورا outrage بڑھا ہے اسی کے کارن ہوا تھا اور یہاں پر اب پترکاروں کی بات نکل کر سامنے آ رہی کہ بھئیہ کیا تھا یہ مطلب اب تو میڈیا houses میں اس کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے برخاطت سری کے بڑے پترکار جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو اویسی بات کہ لوگوں کا دھیان جاتا ہی ہے لیکن کس طرح کے ایکاؤنٹ سے اٹویٹ کیے گئے وہ بھی ایک بہت بڑا مائٹر تھا آپ لوگوں کا کہنا اس بارے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ دیکھئے محمد شامی مطلب ایک بھارتی کرکیٹر ہے اس کے علاوہ میں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا اور اگر میں سوچتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرا دماغ خراب ہے آپ کا کہنا مجھے ضرور بتائیے میرے اس ویڈیو فیلالت نائی جائے ہیں جائے بھارت